اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات جماعت دہم کے پہلے خطاعت جسے نظیر اکبر آبادی نے تحریر کیا ہے اس کے سوالات کے جوابات اور سرگرمیوں کے احساسات آپ کی خدمت میں حضر ہوئے ہیں اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں پہلا خطاعت نظیر اکبر آبادی خطاعت کے بغیر مطالع کر کے زہل کی سرگرمیوں کو ہدایت کی مطابق مکمل کیجئے اب یہ کچھ سرگرمیاں دی گئی ہیں پہلا دعوت دینے والا اور جسے دعوت دی گئی ہے ان کی پہچان بتائیے دوسرا خطے کا موضوع بیان کیجئے تیسرا خطے کے خوافی کو معنی کے ساتھ لیئے خطے کی سرگرمیاں پہلا دعوت دینے والا شاعر ہے اور جسے دعوت دی گئی ہے وہ شاعر کا محبوب ہے دوسرا دوسرے کا جواب ہے خطے کا موضوع محبوب کی ستم زریفی کو پر لطف انداز میں بیان کرنا ہے دراصل یہ محبوب کی ستم زریفی سے زیادہ قسمت کی ستم زریفی ہے شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان چاہے جو کوشش کرے ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے چلے اگلا دیکھتے ہیں خطے کے خوافی کو معنی کے ساتھ لکھنا ہے جواب میں پہلا کیا ہے خلیہ خلیہ کسے کہتے ہیں خلیہ یہ طووے پر بھونا ہوا گوشت کو کہتے ہیں دوسرا گھئی میں بھون کر شوربے دار پکا ہوا گوشت اسے بھی خلیہ کہتے ہیں بلیہ بلیہ یہاں براد دھنی یعنی تنزن کہا گیا ہے بلیہ یعنی بہت زیادہ جس کے پاس پیسہ مالو دولت ہو اسے بھی بلیہ کہتے ہیں دلیہ دلیہ دلا ہوا کوٹا ہوا جسے ہم کہہ سکتے ہیں دلیہ موٹا پیسہ ہوا آنا جو کچھا ہو یا پیسہ ہوا ہو اسے کیا کہتے ہیں دلیہ چوتہ ہے زیل میں سے غلط بیان کو صحیح کر کے لکھئے پہلا دعوت میں کھیر پکائی گئی تھی دوسرا شاعر پر دعوت کی وجہ سے دھوری مار پڑی تھی تیسرا دعوت میں شاعر کا دوست آیا تھا اب اس کے جوابات دیکھتے ہیں بیان صحیح ہے یا غلط پہلا بیان یہ بیان غلط ہے اس کا صحیح بیان کیا ہے دعوت میں پلاو اور خلیہ پکایا گیا تھا دوسرا یہ بیان بھی غلط ہے اس کا صحیح بیان کیا ہے زیافت کیلئے شاعر نے خرض اٹھایا تھا دوسرا یہ بیان بھی غلط ہے صحیح بیان کیا ہے دعوت میں شاعر کا رقیب آیا تھا امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک